اسلام علیکم ناظرین ٹاورس یعنی برج سور سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے اگست کا مہینہ کیسا ہوگا پلانٹس آپ کی زندگی کے کن کن معاملات پر اپنا اثر ڈالیں گے کون سے پلانٹس آپ کے ذائجے کے مختلف گھروں میں گردش کر کے آپ کے نظام زندگی میں تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں مشتری اطارت اور بریخ آپ کی زندگی میں کیسے ایفیکٹس دال کر آپ کو مختلف قسم کی جذباتی کیفیات میں مبتلا کر سکتے ہیں آپ کے روپے پیسے کے معاملات کیرگر اور نوکلی کے معاملات محبت اور ازدواجی زندگی کے معاملات تمام معاملات کیسے چلیں گے تعلیم اور دیگر سرگردیوں کے حوالے سے آسٹرالوجی کے علم کی روح سے اپنی منتلی ہروسکوپ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیضی عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھول گے معزز ٹورس خواتین و حضرات آپ کے لیے اگست 2022 ایک ایسا مہینہ ثابت ہوگا جس میں آپ کے لیے بہت سی ضروری چیزیں وقوب پذیر ہوں گی آپ کو تنازیات اور مشکلات کو بھولنے میں مدد ملے گی آپ ایسی چیزوں سے دور ہو جائیں گے جو چیزیں آپ کو تکلیف دیتی ہیں اور ایسی چیزوں پر آپ کی توجہ بہت کم ہو جائے گی آپ کے لیے یہ مہینہ آگے بڑھنے اور معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے بہت مناسب مہینہ ثابت ہوگا اگست کا پہلا ہفتہ آپ کے لیے نسبتاً پرسکون رہنے والا ہفتہ ثابت ہوگا مہینے کے مد سے اینڈ تک چیزیں کافی انٹرسٹنگ اور دلچسپ ہو جائیں گی پلینٹس کے اثرات اس مہینے میں تعلقات جذبات آپ کی فیملی اور دوستوں پر توجہ مرکوز کرنے میں آپ کو مدد دیں گے اس مہینے آپ اپنی پیشہ برانہ زندگی کے بجائے اپنی ذاتی زندگی کو ترجیح دینے کا فیصلہ کریں گے آپ پری اپٹری بیسز پر اپنی پرسنل لائف کو اپنی پروفیشنل زندگی سے آگے رکھیں گے آپ اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ اس مہینے زیادہ کمفرٹیبل طریقے سے رہیں گے چار اگست کو مرکوز آپ کے ذائچے کے پہنچ میں گھر میں داخل ہوگا مرکوز آپ کے لیے روپے پیسے کے معاملات میں زیادہ فائدہ مند صورتحال پیدا کرے گا مرکوز کے اثرات آپ کے لیے منگنی اور رشتہ تیہ کرنے کے حوالے سے بھی انتہائی عام ہوں گے مریخ کی برجوزہ میں بیس اگست کے بعد موجود گی اس دوائی تعلقات کے حوالے سے عام ثابت ہوگی البتہ بات افراد کے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے سورج آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں بائیس اگست تک رہے گا سورج کے یہ اثرات آپ کے لیے تکالیف اور پریشانیوں کو دور کرنے کا باعث بنے گے ایسے تورجنز جو عمر رسیدہ ہیں آپ کے لیے سورج کے اثرات آپ کو صحت کے معاملات میں اور آپ کی عزت اور ریسپیکٹ کے معاملات میں کافی سپورٹ کریں گے والدین سے خصوصی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں آپ کے پیرنٹس آپ کی خوشی کے حوالے سے کچھ نیا کر سکتے ہیں دس اگست تک وینیس آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں قیام پذیر ہوگا جو آپ کو نیبرز اور عزیزو اکارب سے تعلقات کو بڑھانے میں مدد دے گا آپ کے ریلیشنز میں پہلے سے زیادہ مضبوطی اور سٹینٹھ آ جائے گی اور اپنے جاننے والوں کے ہاں آپ کا آنا جانا بھی بڑھ سکتا ہے ویراستی زمین کے حصول میں وینیس اہم کردار ادا کر سکتا ہے ساتھ میں یعنی محبت کے گھر پر وینیس کی نظرات آپ کی محبت کی زندگی کے حوالے سے بھی بہت اہم ثابت ہوں گی محبت آپ کی پریورٹیز میں رہے گی آپ کا رجحان رومینس کی طرف پہلے سے زیادہ ہوگا اگر اس کے محبت میں آپ محبت میں ڈوبی ہوئے ہو سکتے ہیں وینیس آپ کی محبت کے معاملات میں آپ کو مکمل سپورٹ کرے گا اگر آپ شک میں مبتلا ہیں تو آپ کے شک اور ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے آپ کے ساتھ محبت کی وسیع باتیاں اور ہمبار راستے آپ کو خیر مقدم اور ویلکم کریں گے کیونکہ آپ کے اندر اور باہر محبت کے حوالے سے یکسام ماحول ہوگا آپ کے محبت کے معاملات اور آپ کے ریلیشنز اس مہینے میں پیرا للچہ رہیں گے آپ کی دوسروں کے ساتھ اس مہینے میں ہونے والی کنورسیشنز بے مقصد نہیں ہوں گی بلکہ ان میں کئی کانسٹیکٹیف پہلو بھی ہوں گے اس مہینے بے معنی گفتگو آپ کے لیے نامناسب ہوگی اپنے محبوب کے ساتھ کسی لانگ ڈرائی پر جانے اور کسی سفر پر جانے کے لیے یہ مہینہ بہت سازگار مواقع پیدا کر سکتا ہے روپے پیسے اور دولت کے حوالے سے آپ کے لیے اس مہینے میں چیزیں بہتر رہیں گی لیکن بعض سور افراد کو ممکن ہے اتنا ریسپانس نہ ملے جتنی کہ آپ توقع کر رہے ہیں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہت ساری ایفرٹس رائے گاں چری جائیں لیکن جب آپ بغور جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے لیے کوئی چھوٹا سا موقع ظاہر ہو سکتا ہے جو آپ کو مالا مال کرتے بشرتے کہ آپ اس موقع کو کم قیمت اور چھوٹا سمجھ کر ضائع نہ کر دیں اس مہینے دولت کے معاملات میں آپ کی کامیابی کا مکمل دار و مدار آپ پر ہوگا اگر آپ نے پیدا شدہ مواقعوں سے فائدہ اٹھا لیا تو آپ ہی کامیاب ہوں گے مرکی روپے پیسے کے معاملات میں آپ کا سپورٹڈ ہے پیراستی زمین جائدات اور بڑے بزرگوں کی پراپرٹی کے حوالے سے آپ کے لئے 23 اگرز تک کے دن جب سورج آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں ہوگا آپ کو فائدہ مل سکتا ہے البتہ جوپیٹر کی رجت جو کہ اس تمام مہینے میں رہے گی آپ کو بہت معاملات میں تھوڑی پریشانیاں دے سکتی ہے باہر میں گھر میں مسترکہ ریٹرو گریڈ دوست اب آپ کی جانب سے حسد اور جیلیسی کے اثرات لاسکتا ہے روپے پیسے کے حوالے سے مالی امیدوں کو کمزور کرنے میں مشتری بہت گہرا اثر دے گا جس سے کمزور ارادوں اور کم دل پاور والے ٹورگنز افراد ممکن ہے زیادہ پریشان اور تناؤ کا شکار رہیں سنگل سور خواتینوں حضرات آپ کے لئے سترہ تاریخ کا دن انتہائی لکی دن ہو سکتا ہے آپ کا دل کسی انوکھی خوشی کو فیل کر کے آپ کو کچھ دیر کے لئے دنیا کا خوش نصیب شخص بنا ہوا محسوس کرا سکتا ہے آپ کے لئے یہ مہینہ انتائی انٹرسٹنگ اور دلچسپ مہینہ ثابت ہوگا آپ نئے رابطے اور کانٹیکٹس بنائیں گے مرکری آپ میں علم جسوجو کے بہتر اثرات اور رجحانات پیدا کرے گا ایسے سور خواتینوں حضرات جو پڑھائی کے معاملات میں ہیں آپ کی سٹڈیز کے حوالے سے اگر اس کا مہینہ ایک بہترین مہینہ ہوگا امتحانات میں کامیابی اور ذہنی سرائیتوں میں اضافات دیکھنے میں آئے گا آپ نئے علوم سیکھنے کی طرف مائل ہو سکتے ہیں یہ وقت آپ کے لئے روحانی معاملات کو سمجھ دیں اور روحانی استاد کے انتخاب کے لئے تھوڑا احتیاط کا تقاضہ کرتا ہے البتہ روحانی علوم آپ بہتر طریقے سے سیکھنے کے قابل ہوں گے مریخ آپ کے اپنے برج میں 20 اگست تک آپ کو سفر کے معاملات میں احتیاط کرنے کا مشورہ دیتا ہے برائیبنگ میں احتیاط اور سفر کے دوران کوشش کریں خیر ضروری جگہوں اور ویران جگہوں پر سٹے مت کریں یہ مہینہ آپ کے لئے بہت ساری خوشیاں اور خوشخبریاں لے کر آنے والا مہینہ ثابت ہوگا پلانٹس اپنی ذمہ داریاں کو ادا کرتے ہوئے آپ پر مصبت اور منفی دونوں طرح کے اثرات ڈالیں گے آپ کو چاہیے زندگی کے تمام معاملات میں سبر و تحمل کا مظاہرہ کریں پیشن سے آگے بڑھیں تمام معاملات میں ہر مہینے مختلف قسم کی تبدیلیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں اور تمام زندگی میں ہر روز ہی کچھ نہ کچھ ضرور بدلتا ہے پلانٹس کا شرف و حبود آوج اور تنزلی ہر برج پر اثرات ڈالتی ہے آپ کو لوگوں اور اپنی زندگی کے درمیان ایک نگاہ دوڑانی چاہیے ایسے چیزوں کو دیکھنا چاہیے جو آپ کے پاس ہیں اور دوسرے لوگ ان سے محروم ہیں نہ کہ صرف ایسے چیزیں دیکھیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں اور دوسروں کے پاس ہیں آپ کو چاہیے کہ اپنی روز مرہ زندگی میں اپنی خوشیوں میں دوسرے لوگوں کو شامل کریں آپ کے ایڈگرد ایسے لوگ جو مستحق ہیں انہیں صدقات دیا کریں یہ چیزیں انسان کی قسمت کو بدل کر رکھ دینے والی ہوتی ہیں کسی مظلوم کی مدد کرنا ہزاروں نیکیوں اور ثواب کا باعث بنتا ہے آپ کو چاہیے کہ اگست کے مہینے میں خود پر بھروسہ رکھیں اور حالات زمانہ پر گہری نگاہ رکھیں تاکہ اب ٹوٹ ڈیٹ رہیں اور پلینٹس کی طرف سے دیئے گئے مواقعوں سے فائدہ اٹھا سکیں اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو موسیقی